بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جتنے بھی میری ویڈیوز ہیں یہ ساری انفرمیٹیو ہیں اور نالج شیئرنگ ہیں آپ کا ریسپانس بہت ہی اچھا ہے اور جتنے بھی دوست مجھے ریسپانس کرتے ہیں وہ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں میں انہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے اب سنثم تھرٹی پوٹنسی میں یعنی یہ مرگی کی اعلیٰ دواء ہے یہ مرگی کی ٹاپ کی میڈیسن ہے جب آساب کمزور ہو چکے ہوں یاد داشت ساتھ نہ دے کچھ ہی دیر پہلے کی بات بھول جائے یعنی ایسا شخص جو بات یاد ہی نہیں رکھ پاتا اس کی میمری ویک ہے اس کا جسم کامتا ہے کیونکہ اسے ہسٹریائی بیماریوں نے آن گھیرا ہے ہسٹریائی کا پیشنٹ ہے ہسٹریائی یہ بھی بیماری ہے ایسے مریض انچی جگہ جانے سے گھبراتے ہیں انہیں چکر آتے ہیں یعنی اسرے کا مریض سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا یاد داشت کمزور ہوتی ہے اسرے کا مریض لوگوں سے اپنے تعلقات بگاڑ کے رکھتا ہے اس کے بہت کم دوست ہوتے ہیں کیونکہ مریض میں وہم اور شک والے اناثر پائے جاتے ہیں ایسے مریض کو نیند بہت کام آتی ہے اسرے کا مریض میدہ اس کا خراب رہتا ہے ہر وقت بدحضمی رہتی ہے اور ان ڈائیجیشن کی پرابلم اس کو رہتی ہیں کھٹے ڈکا رہتے ہیں مطلی کے اپھارہ قبض یہ سب چیزیں اس کو گیر لیتی ہیں ایسے مریض کو چکر آتے ہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کو اسابی جھٹکے لگتے ہیں وہ زبان کو دانتوں سے کارتا ہے اپنی زبان کو دانتوں سے کارتا ہے اور مو سے جھاگ نکلتی رہتی ہے اسے سینے کے مقام پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ میرے جسم پر بہت وزن رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ہسٹیریائی مریض ہے مرگی کا مریض ہے دوستو اس طرح کے پیشنٹ کی دل کی دھڑکن بے قیدہ رہتی ہے یعنی ایرائگولر رہتی ہے کبھی دھڑکن اس کی تیز کبھی سلو گلے میں غدود سو جاتے ہیں سویلنگ ہو جاتی ہے مریض کو لگتا ہے کہ اس کے گلے میں گولہ نماغ کوئی چیز پھنسی ہے گلے میں پونٹھنڈے کمر اور کندوں میں شدید درد رہتی ہے آزاد تھکے ہوئے اور اسے کریمس پڑتے ہیں جگر کے مقام پر جلن ہوتی ہے پشاپ بار بار گہرا پیلے رنگ کا بدبودار اور ساتھ میں جلن ہوتی ہے برننگ ہوتی ہے فی میل میں مینو پاس سے پہلے ہی حیز بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہی دوا دی جاتی ہے یہی میڈیسن بنتی ہے اب ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میڈیسن کی کتنی ڈوز دینی ہے آپ سنثم کی تو یہ تھرٹی پٹنسی میں ہے تو آپ نے تین ڈراب دینا ہے ڈائریکٹ صبح دوپہر شام صبح ناشتے سے پہلے دوپہر کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے اور رات کو کھانے سے ڈینر سے آدھ گھنٹہ پہلے یہ آپ نے پیشنٹ کو پیشنٹ کی ڈائٹ کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے پیشنٹ کو صرف میڈیسن ہی ٹھیک نہیں کرتی اگر وہ اپنی ڈائٹ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے کوانٹیٹی بھی کم ہونی چاہیے تو پھر ساتھ میں میڈیسن ہوتی ہے تو پھر اس کو جلدی آرامت آتا ہے تو اس کے ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں تو تھرٹی پٹنسی میں ہے تو یہ آپ اس کو تین تین ڈراب دیں گے ڈریکٹ اور پھر اگر پانی میں دینی ہے تو دس دس کترے دیں گے اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ